نیا سال، نئی امیدیں، نیا امتحان افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں ہمیں پاکستانی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی پر فخر ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا نئے سال کی آمد پر پیغام کہا پاکستانیوں کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا بلا شبہ ایک روشن مستقبل لانے والی نسلوں کا منتظر ہے پاک فوج ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لائے گی پاک فوج کی پاکستان کے غیور عوام کو نئے سال کی مبارک بات آئی ایس پی آر کے مطابق ایک چیننجنگ مگر اہم سال دوہزار تیس اختتام پذیر ہو گیا دوہزار چوبیس داخلی اور عالمی طور پر پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے کوئی شک نہیں پاکستان لا تعداد نعمتوں اور مواقع سے بھرپور ملک ہے قوم فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے توقع ہے نیا ساتھ پلسطین اور کشمیر کے عوام کے مسائل میں کمی کا باعث بنے گا دنیا بھر میں نئے سال کا والہانہ استقبال آسٹریلیا کے سجنی ہارڈور پر آتش بازی سے آسمان روشن نیوزیلینڈ کے سکائی ٹاور پر روشنیا جگمگا اٹھی لیزر لائٹس شو نے ماحول بنا دیا شہری اور سیاہوں کی کثیر تعداد میں شرک تائیوان میں بھی نئے سال کا جشن سائی لینڈ میں بھی آتش بازی کی گئی دوبائی کا برج خلیفہ نئے سال کے رنگ و نور میں نہا گیا برطانیہ کے شہری لندن اور نیو یورک کے شہری ٹائم سکوائر پر جشن منائیں گے نئے سال کے آغاز پر گوگل ڈوڈل بھی بدل دیا گیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار لائٹ ڈیزل ایک روپےہ گیارہ پیسے مہگا مٹی کا تیل دو روپے انیس پیسے فی لیٹر سستہ نگران وزیراعظم کی منظوری کے بعد پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹفیکیشن جاری نئے قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہو گیا مولانا فضل الرحمان کے کافلے پر نہیں یورک انٹرچینج چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا پولیس کی کاروائی سے حملہ ورفرار ہو گئے آر پی او ناصر محمود ستی کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے وقت مولانا فضل الرحمان موجود نہیں تھے ادھر ترجمان جی یو آئی اسلم غوری نے کہا فائرنگ بزدی لانا کاروائی ہے تحقیقات کی جائیں خیبر پخزنخوار بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں ہم مستلسل کہتے رہے کہ مولانا فضل الرحمان کو سیکیورٹی پریٹ ہے حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیا گئے امن و امان کی صورتحال یہ ہو تو کیسے الیکشن ممکن ہے ادھر سیکرٹری داخلہ کا فائرنگ کے واقعے کا نوٹیس ریپورٹ طلب ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے شرپسندوں کو افرات افری اور فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے انتخابی مہین کے دوران تیاسی رہنماؤں کو مکمل سیکیورٹی دی جائے گی